اور جب یہ علی کا قصیدہ ہے اس میں کوئی شک نہیں تو اے اللہ تُو نے علی کو وَمِنَ النَّاس کیوں کہا وَمِنَ النَّاس کا معنی آپ کو آتا ہے جی انناس کون ہوتے ہیں آپ سارے انناس میں ہیں یا نہیں تو وَمِنَ النَّاس کا معنی کیا ہے انسانوں میں سے انسانوں اے اللہ جب شبِ حجرت علی سویا ہے بسترِ رسول پر تلواروں کے سائے میں اور ایسے مزے سے سویا ہے کہ فرماتا ہے جتنی مزے کی نید آ جائی ہے اتنی مزے کی نید کبھی نہیں آئی اور روایات کے مطابق اللہ جبرائیل و میکائل کو کہتا ہے میں نے تم دونوں کو آپس میں بھائی بنایا ہے تم میں سے کوئی بھائی ہے جو اپنی بقیہ زندگی دوسرے بھائی پہ قربان کرے تو روایت کہتی ہے کہ جبرائیل و میکائل دونوں سوچ کے کہنے لگے یا اللہ ہم تو چاہتے ہیں کہ دونوں زندہ رہے اور تیری عبادت کرتے رہے اور جب ان کا یہ جواب آیا جواب تو معقول تھا کیونکہ زندہ کس لیے رہنا چاہتے تھے اور زندگی ہونی کس کے لیے چاہیے ہمیں بھی لمبی زندگی چاہیے یا نہیں کائے کے لیے آپ روزانہ دوائیں تو مانگتے ہوں گے اللہ ہمیں لمبی عمر اتا فرما لمبی زندگی اتا فرما تو آپ کو اگر مثلاً سو سال لمبی زندگی چاہیے تو کس لیے میرے خیال میں جو آج تک خمس کھایا ہے مزید کھانے کے لیے ناراض تو نہیں ہوئے جس جس نے پچاس سال کی عمر تک خمس آل محمد آدھا نہیں کیا اور وہ مزید پچاس سال مانگنا چاہتا ہے اللہ سے تو کیا اس نیت سے مانگنا چاہتا ہے پچاس سال کا حساب تو پہلے میری گردن میں ہے اے اللہ پچاس سال اور دے تاکہ سو سال کا بوجھ لے کے جاؤں اللہ جانے میری باتیں آپ کو کڑوی نہ لگیں اگر میٹھیں ہیں تو باعواز بلند صلوات پڑھیں تو ملائکہ نے یعنی جبرائیل و میکائل نے اللہ کو جو جواب دیا تھا وہ معقول تھا یا غیر معقول تھا کائے کے لیے زندہ رہنا چاہتے تھے عبادت کے لیے یہی کہاں نا جبرائیل و میکائل نے کہ اللہ ہم تو چاہتے ہیں کہ دونوں زندہ رہیں تیری عبادت کرتے رہیں اور جواب الہی عجیب تھا فرمانے لگا اللہ اوج عبرائیل و میکائل تم دونوں کو بھی میں نے بھائی بنایا تھا اور وہ مکہ کی سرزمین پر دیکھو میں نے محمد و علی کو بھی آپس میں بھائی بنایا تھا کس طرح ایک بھائی اپنی بقیہ زندگی قربان کر کے دوسرے بھائی پر سویا ہوا ہے لیکن چونکہ اللہ کو ابھی نہ شہادتِ نبی مقصود تھی نہ شہادتِ علی مقصود تھی ابھی اللہ نے نبی سے بھی کام لینا تھا اور ابھی اللہ نے علی سے بھی کام لینا تھا اس لئے جبریل و میکائل کو کہا جاؤ تمہاری ڈیوٹی ہے وہ جو تلواروں کے سائے تلے سویا ہوا ہے اس کی حفاظت کرو کھڑا ہو گیا جبریل سر کی جانب کھڑا ہو گیا میکائل پاؤں کی جانب اب کون ہے جو علی کو گزند پہنچا ہے جی آرام سے سوئے ہیں علی اور بولا ہے جبریل اور کہہ رہا ہے بخن بخن لکیبنا ابی طالب یبوہ اللہ بکال الملائکہ مبارک مبارک ابو طالب کلال تو تو وہ ہے جس کے ذریعہ اللہ ملائکہ پہ فخر کرتا اور میں آپ کے لطف کو بڑھانے کے لئے یہ جملہ کہنے کی ساتھ حاصل کرتا ہوں اوہ جبریل یہ کہہ رہا ہے کہ بخن بخن لکیبنا ابی طالب تو کہہ دے نہ کہ یا اسد اسد اللہ اور شیرِ خدا یہ کیا کہہ رہا ہے ابو طالب کے بیٹے مبارک کلام میں کوئی رمز ہوتی ہے خطاب کے فساحت و بلاغت کے لحاظ سے کچھ اصول ہوتے ہیں مقام ہے علی کی شجاعت و بہدری کا مقام ہے علی کے عیسار و قربانی کا اور تو نام لے رہا ہے علی کا ابن ابی طالب بنا کر بجائے اس کے کہ کوئی اصد اللہ کہے امیر المومنین کہے کوئی اور ایسا جملہ بلا کہ جو علی کے عیسار و قربانی اور علی کی شجاعت و بہدری سے عبارت ہو تو ابو طالب کا بیٹا کہہ رہا ہے تو شاید جبریل کہے چپ ہو جا تجھے معلوم نہیں ہے میں جانتا ہوں علی جو آج بستر پہ سویا ہے اس کو بستر پہ سونے کا سلیقہ آج میں جہاں علی کو خراج پہ تحسین پیش کر رہا ہوں وہاں علی کے اس بابا ابو طالب کو بھی خراج تحسین پیش کرنا ہے جس نے پورے تین سال علی کو بستر نبی پر سلا سلا کر بتایا ہے کہ نبی پہ جان دینے کا سلیقہ کیا ہے تو عزیزان گرامی یاد رکھو ملائقہ بیچارے کیا ہیں ناراض کو نہیں ہو گئے یہ بھی سن رہے ہیں آپ کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں یا نہیں میری باتیں وہ بھی سننے ہیں یا نہیں فقط سننے ہیں یا لکھ رہے ہیں کون سا لکھ رہا ہے دائیں والا یا بائیں والا میں گواہ کرتا ہوں اے کرامن قادمین اور عدائیں لکھ لے پوری عزت اور کرامت کے ساتھ کہ ہم علی کو تیرا مخدوم مانتے بلکہ تیرا مخدوم تو آدم ہے اور آدم خادم ہے علی کا میں سے کیا خیال ہے حضرت آدم انسان تھے یا نہیں نبی تھے یا نہیں انسان بھی تھے پھر سوچ لو نبی اور انسان دونوں چیزیں حضرت 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 آدم میں تھی یا ایک تھی اور دوسری نہیں تھی جی تو کیا نبوت انسان کو مل سکتی ہے جی انسان نبی ہو سکتا ہے نبی انسان ہو سکتا ہے نقش یہ معراج اس میں ہے کہ وہ اپنے مقصد تخلیق کو سمجھے اور اس کی مقصد تخلیق ہے جب تک عبادت کے لئے اپنے آپ کو وقف نہ کرے اس وقت تک اپنے مقصد کے لئے اس نے سفر نہیں کیا اور اگر عبادت کرنا چاہتا ہے تو فقط ظاہری عبادت کے ارکان کو انجام نہ دے بلکہ دوب جائے عبادت کے خلوص میں اور علی کا یہ جملہ اس پہ صادق آئے کہ اول دین معرفت دین کی ابتداء معرفت توحید سے ہوتی ہے معرفت رب العالمین سے ہوتی ہے وَقَمَعُلُ مَعْرِفَتِ اِتْتَسْدِقُ وَبَهِ اگر کوئی معرفت کے سفر کرتا ہے تو کمال معرفت الہی اسے تب حاصل ہوتا ہے جب وہ تصدیق کے وجود خدا کرتا ہے اور جب وہ تصدیق کے کمال کو پہنچنا چاہتا ہے تو تب تہنچتا ہے جب توحید کا اقرار کرتا ہے اور اس کو وحدہ لا شریک مانتا ہے اور اگر وہ وحدہ لا شریک مانتا ہے اور اس میں بھی کمال پیدا کرنا چاہتا ہے تو کمال توحید عقید توحید یہ ہے کہ پھر وہ اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے پس عبادت کا راز خلوص میں عبادت کا راز اور یہ خلوص فقط نماز میں ہونا چاہیے یا مجلس میں بھی پڑھنے والے کو یا سننے والے اور پڑھانے والے جو جی کون کون مخلص ہونا چاہیے اور میرے خیال میں جتنا مقابلہ بڑھتا جائے اتنا خلوص بڑھتا جاتا ہے کیا خیال ہے جتنا مقررین کے درمیان مقابلہ بڑھاؤگے اتنا آپ کا خلوص بڑھتا چلا جائے گا جتنا زاخرین کے مسائب کا باہمی مقابلہ گا میں حیران ہوں میں حیران ہوں امام رضا اور امام حدا تو یہ فرماتے ہیں اگر غم حسین میں تیری آنکھ کے کنارے پہ اتنی تراوت آ جائے جتنی کہ کسی مچھر کا پر یا مکھی کا پر ہوتا ہے تو یہی تیرے گناہوں کی بخشش کا وسیلہ اور تیری جنت کے استحقاق کا وسیلہ بن جاتا ہے اتنا سی تراوت اگر آ جائے جتنا کہ مچھر یا مکھی کا پر ہوتا ہے تو کیا وہ مجلس کامیاب ہو گئی یا نہیں جس میں تیری اور میری آنکھ سے اتنی سی تراوت بھی نکل آئے کیا وہ مجلس کامیاب ہے یا نہیں اور اگر منبقہ اور ابقہ اور طباقہ وجبت لہ الجنہ کی حدیث کو دیکھا جائے روئے رولائے یا رونے کی شکل بنائے اگر پڑھنے والے یا سننے والے کے آنسوز نہ نکلیں اور وہ نہ رو پائے لیکن شکل سوگوارانہ بنا لے شکل ازادارانہ بنا لے اپنے آپ پہ وہ جو ایک ماتم زدہ مسیبت زدہ سوگوار ازادار کی ہوتی ہے اور دکھی ہو جائے تو کیا مجلس کامیاب ہوئی یا نہ ہوئی جی تو یہ تفسرے کہاں سے آگئے کس نے ان تفسروں کو بنیاد بنایا کون مجلسوں کی کامیابی کے میعار کو بدلنے میں کامیاب ہوا کس نے آل محمد کے میعار سے ہٹ کر مجلسوں کی کامیابی کے میعار بنائے کہ فلانا تب کامیاب ہے جب اتنا کرلات ہو کہ آواز کان نہ پڑے تو مجلس کامیاب ہے اور اگر رونے کی شکل بنائے تو مجلس ناکام ہے میرے خیال میں یہ کامیابی اور ناکامی کا میعار جالی ہے یہ فنکاریاں کروں جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ حالت فقط جھوٹ درم صاحب تک محدود نہیں بلکہ اب تو باطل بیانی عقید تک جا پہنچی ہیں اور لوگوں نے غلوف و تفویز کو ذریعہ نجات سمجھ رکھا ہوا ہے اور علی اللہ علی رب یہ تیری ان کمزوریوں کا نتیجہ ہے ابھی میں اس خلل کا نتیجہ ہے جو تُو نے قائم کیے ہیں بلک واپس سنحالو اے سامین اپنے آپ کو سنحالو اے بانیان اپنے آپ کو سنحالو اے متولیان امام بارگاہ اپنے آپ کو مجھے حق ہے کہ میں یہ کہوں کسی باطل بو کے لیے امام بارگاہ میں مجلس کی اجازت دینا متولی کا جرم ہے مجلس تکبیر اللہ رسول اللہ حیدر حسین عبا حسین عبا مردابا مردابا محمد وعال محمد ملندر سلام اللہ 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 سلام تجھے اپنی ہر حرکت کا جواب دینا ہے تجھے اپنے ہر فیصلے کا جواب دینا ہے اگر تُو اپنے اندر یہ قوت نہیں رکھتا کہ تُو حق کی حمایت اور باطل کے سامنے میں رکاوٹ بنے تو اس مسنت پہ نہ اس لیے کہ یہ مسنت تقادہ کرتی ہے کہ تب آ اس مسنت پر جب حق کی حمایت کر سکے اور باطل کی مخالفت کر سکے ورنہ پیچھے آٹ جاؤ اپنے آپ کو کیوں جہنم کا اندھن بناتا ہے کیوں لوگوں کی گمراہی میں تُو شامل ہوتا ہے کس میں تجھ پہ فرض کیا ہے کہ تُو بن جا بڑا اور تُو نبھانا سکے اپنے اس فریضے کو یا فریضے کو نبھانے کے لیے طاقت اپنے اندر پیدا کر یا اس فرض سے پیچھے آٹ جاؤ اسی طرح سامین کا فریضہ ہے کہ وہ فقط ایک ایسے لوگ نہ بن جائے کہ جو ہو رہا ہے ہم کیا کرے جی ہم کیا کرے جی نہ اِنَّ سَمْعَ وَالْبَسَرَ قرآن بول کر کہہ رہا ہے تجھے اپنے کان کا بھی جواب دینا ہے دینا ہے یا نہیں فرمائیے یا میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن کا فرمان ہے یا نہیں اِنَّ سَمْعَ سَمْعَ کسے کہتے ہیں کان کائے کے لیے ہوتا ہے سننے کے لیے تو جو میں سنتا ہوں اس کا بھی جواب دینا ہے یا نہیں اور مجلسیں سنتے ہیں ہم یا نہیں تو سننے کا جواب دینا ہے یا نہیں حق سنا یا باطل سنا حق سنا تو حمایت کی یا نہیں باطل سنا تو اس سے نفرت اور اس کی مقابلے کے لیے کچھ کیا یا نہیں اس لیے میرے عزیزو مر جانا ہے ہم سب نے پتہ نہیں کب جنازہ ارشائے گا محلت ختم ہو جائے گی پھر توبہ کا موقع نہیں ملے گا کوئی ہمارے لیے پھر بخشش کی دعا کرے گا تو کرے گا اور اللہ جانے پھر بھی خدا ہمیں بخشے گا یا نہ بخشے گا اس لیے کہ جو خود اپنی بخشش کا سامان نہیں بنا سکتا کسی اور کے کہنے سے اللہ اسے کیسے بخشتا ہے مگر تب بخشتا ہے جب وہ کہنے والا اتنا عظیم ہو کہ اس کی بارگاہ میں اس کا مقام مقام قبولیت ہو اس لیے میرے عزیزان گرامی ان معاملات کو سادگی سے نہ لیجئے اور جب سے ہم نے یہ سسنیاں کی ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج مذہب اہل بیت لوگوں کے نزدیک فرسودہ ہو کے رہ گیا ہے یعنی تیرا جو مذہب ہے وہ لوگوں کے نزدیک فرسودہ قسم کے خیالات کا مجموعہ بن کے رہ گیا ہے اور آج قرآن پکار رہا ہے حدیثیں رو رہی ہیں کیا کر رہے ہیں پاکستانی اہل تشیع کیا خیال ہے تیرا زہرہ کی دعائیں تجھے مل رہی ہیں تجھے معلوم ہے کہ کتنے دکھ اٹھائے ہیں اس حق کو تک پہنچانے کے لیے رسول کی اکلوتی بیٹی نے کیا خیال ہے کیا رسول کی بیٹی جب دروازے پہ لوگ آگ لے کے آئے تھے آئے تھے لکنیاں لے کے آئے تھے کس دروازے پر کیا یہ وہی دروازہ نہ تھا جس پہ رسول روزانہ دس مرتبہ آئیت تطہیر پڑھتے تھے کیوں پڑھتے تھے فقط بیٹی کی محبت میں یا امت کی ہدایت میں یا رسول اللہ جب مسجد سے اپنے گھر سے چل مسجد جاتے ہو یا مسجد سے واپس آتے ہو راستے میں دروازہ زہرہ پڑھتا رسول نا تھے رخ زہرہ کے دروازے کی طرف ہو جاتا آواز آتی السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ انما یرید اللہ ہو لیدھ بان کم رس اہل البیت یا رسول اللہ گلی میں کیوں پڑھتے ہو تو رسول کا عمل یہ آئے گا رسول کا عمل پکار کر مجھے یہ جواب دے گا میں فقط بیٹی کو سنانے کے لیے آیت تطیر نہیں پڑھ رہا میں امت کو سمجھانے کے لیے آیت تطیر پڑھ رہا ہوں میں اپنے صحابہ کو سمجھانے کے لیے آیت تطیر پڑھ رہا ہوں میں گلی سے گزرنے والے نمازیوں کو بتلا رہا ہوں نہ بھولنا اس دروازے کو تاکہ نسیان کے حوالے نہ کرنا اس دروازے کو اس کی عزت کو نہ بھولنا اس کی عصمت کو نہ بھولنا اس کی طہارت کو نہ بھولنا اس کی عصمت کو نہ بھولنا اور نہ اس گھر میں رہنے والے آل بیت کی عزت کو بھولنا نہ اس کی آل بیت کی طہارت و عصمت کو بھولنا یعنی اللہ نے میری ذمہ داری لگائی ہے میں تمہیں سمجھاؤں کہ میری آل بیت کا مقام کیا ہے میری دختر کا مقام کیا ہے میرے علی کی حیثیت کیا ہے میرے حسنین کا مقام کیا ہے اور ان کو اللہ نے کیا عزت اور عزمت عطا فرمائی ہے جب رسول اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور حضرت آئشہ پوچھتی تھی ہے تو آپ کی بیٹی آپ اس کے استقبال کے لیے کھڑے کے ہو جاتے ہیں تو رسول جواب میں فرماتے ہیں آئشہ میں ویسے تو کھڑا نہیں ہوتا مجھے اپنے رب کا حکم ہوتا ہے تو کھڑا ہوتا ہوں یعنی اللہ مجھے معمور کیے ہوئے ہے اے میرے رسول تیرے فرائض میں سے ایک فریضہ یہ ہے کہ لوگوں کو بتا کہ زہرہ کا مقام کیا ہے لوگوں کو بتا کہ تیری بیٹی کی عظمت میرے نزدیک کیا ہے اور حقیقت کیا ہے لیکن آؤ ازادار رسول نے تو اٹھ اٹھ کے سمجھایا دروازے پہ رک رک کے سمجھا آیت تطیر پڑھ پڑھ کے سمجھا آیت زہرہ کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہ کہ سمجھا آیا جب بھی کوئی رسول کے پاس فقیر آیا تو کہتے تھے جاؤ اسے زہرہ کے دروازے پہ لے جاؤ جاؤ اسے بطول کے دروازے پہ لے جاؤ جانتے ہوتے تھے کہ میری بیٹی کے گھر میں فاقع ہے پھر بھی کسی غریب کو زہرہ کے دروازے پہ بھیج دیتے تھے اور وہ دروازے پہ فقیر آگے کہتا تھا اے رسول کی بیٹی مجھے تیرے بابا نے تیرے دروازے پہ بھیجا ہے زہرہ کے گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا اور بی بی کیا کرتی ہے گلے میں ایک آزماتے بھی تھے اور کائنات کے سامنے روشن بھی کرتے تھے اور یقینا آپ کے ذہن میں یہ واقعہ آگیا ہوگا جب وہ ہار لے کے فقیر آیا تھا دروازے دربار رسول میں تو حضرت امار اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے مولا یا رسول اللہ کیا مجھے ازن ہے کہ میں اس ہار کا خدیر آر بن جاؤ آیا ہوا تھا مال خنیمت جنگ خیبر لے گئے امار اس فقیر کو اس کا مو مانگا ارام بھی اسے دیا اس سے زیادہ اسے دیا پاکیزہ لباس پہنایا آلہ گزہ کھیلائی اور اس کے بعد اس کو روانہ کی آزاد راہ دے کر اور پھر اپنے غلام کے ہاتھ میں اس ہار کو خوشبو سے معتر کر کے ایک خوبصورت برطن میں رکھ گنام کو دے دیا گنام آج جا تو رسول کی خدمت میں چلا جا ہار میں نے رسول کی دیا تجھ غلام کو بھی میں نے پاک پیغمبر کی ملک کر دیا آیا وہ غلام ہار لے کر بارگاہ رسالت میں کہا میرے آقا نے یار آپ کو حدیعہ کیا ہے اور مجھے بھی آپ کی مل قرار دیا ہے رسول فرماتے جا میں نے تجھے زہرہ کی ملگیت کیا میں نے ہار بھی اپنی بیٹی کو ہبا کر دیا ہار واپس بارگاہ حضرت زہرہ میں پہنچا بی بی نے ہار قبول کر لیا اور اس غلام کو آزاد کر دیا غلام خوش ہو کے کہنے لگا میں قربان جاؤ اس ہار پر جس نے بھوکے کو کھانا کھلا یا جس نے بے لباس کو لباس پہنا یا جس نے بے زاد کو زاد راہ دلوا یا جس سے آیا عزاد آرو یہ وہ حسنیاں ہیں جن کا رسول اس انداز سے تعرف کرواتے رہتے ہیں لیکن پوچھتا ہوں رسول کی ریلت کا کتنا دن تھا کتما دن تھا کہ رسول کی بیٹی یہ دیکھ رہی ہے کہ دروازے پہ گروہ آگیا ہے جس نے لکڑیوں کا ڈھیر لگا دیا ہے آگ لے گئے آیا ہے اور آواز دے کے کہہ رہے ہیں کہنے والے نکالو علی کو باہر ورنہ ہم اس گھر کو آگ لگا رامیوں نے جب لکھا علماء نے جب بیان کیا تو روایت میں یہ جملہ ملا رسول کی رہلت کا چوتھا دن تھا رسول کی وفاد کا چوتھا دن تھا آئے اور لوگوں مجھے بتاؤ تمہارے خاندان کا کوئی سردار اس دنیا سے چلا جائے اگرچہ وہ دنیوی سردار ہو کتنے دن تازیت ہوتی ہے کتنے دن فاتحہ پڑھتے ہو کتنے دن صائب ماتم صف ماتم بے بیٹھے رہتے ہیں اگر جا دنیا کا کوئی سردار کجا کائنات کے رسولوں کا سردار چلا ہے اس دنیا سے اور واحد اپنی وارث چھوڑ گیا ہے زہرہ اکلوتی بیٹی کجا چوتھا دل اور کجا یہ منظر کے آواز آ رہی ہے نکالو علی کو باہر ورنہ ہم اس گھر کو آگ لگا دے گے ہے کوئی بیٹی جو اس صدمے کو محسوس کرے ہے کوئی دختر جو اس درد کا جاہز لے لیکن آئے ازادارو میرا آپ سے ایک سوال ہے جب یہ دھمکی ملی جب یہ خوفناک منظر دروازہ زہرہ پہ قائم ہوا علی گھر میں تھے یا نہیں جی علی گھر میں تھے یا نہیں جواب یہ ہے کہ ہاں علی گھر میں موجود تھے پھر یا علی آپ خود دروازے پہ کیوں نہیں آئے یا مولا علی اتنا جو مسئیبت کا منظر دروازے پہ بنا ہے آپ خود دروازے پہ کیوں نہیں آئے تو شاید کردال علی پکار کے کہے اب وہ وقت آ گیا ہے میرے کردار سے مسئلہ حل نہ ہوگا اب زہرہ بطول کے کردار کی ضرورت ہے مقصد دین بچانا ہے مقصد تجھ تک حق کو پہنچانا ہے میری تلوار آج وہ کام نہیں کر سکتی جو زہرہ کا سبر کر سکتا ہے میری زلف کار آج وہ کام دی جو بطول کی مظلومیت انجام دے سکتی ہے اسی لئے چلی ہے زہرہ آکھڑی ہوئی ہے پشت دروازہ پہ اور دھیمے انداز میں کرنے لگی ہے گفتگو اے دھمکیاں دینے والو آگ لگانے کی دھمکی تھی نا اے دھمکیاں دینے والو اس گھر میں تو فاطمہ رہتی ہے اس گھر میں تو فاطمہ رہتی ہے اور میں کس جگر سے یہ بیان کروں بہر سے جواب آیا وئی رہتی ہے تو رہتی رہی ہمیں فاطمہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے ہائے ہائے اے جگر زہرہ تیرے صدموں کا میں کیسے جائز آجو اور تیری مصیبتوں کو میں کیسے مصن کروں بی بی نے سبر کیا اور پھر کہا اس گھر میں تو حسن و حسین نہیں دی یہ تو حسن ان کا گھر ہے لیکن پھر وہی جواب آیا وائن رہتے ہیں تو رہتے رہے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے ہم آگ لگا دیں گے زہرہ نے جب یہ جملہ سن لیا راوی لکھتا ہے اندر سے آواز آئی یو ابتا یو رسول اللہ آئے میرے بابا آئے میرے رسول بابا مجھے آپ کے فورا بعد فلا فلا سے کیا دیکھنا